سپریم کورٹ فیصلے سے مطمئن ہے کہ معاملے کی دوبارہ تفتیش نہیں ہو سکتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مختمے کے فریقین کو قانونی حق سے محروم رکھا گیا اور ریفرنس کو غیر موینہ متتاقل طوا میں رکھ کر قانونی عمل کی توہین کی گئی فیصلے کے مطابق فریقین کو خود کو معصوم ثابت کرنے سے محروم رکھا گیا اور ریفرنس کا مقصد فریقین کو دوباؤ ملانا تھا آلہ دلیہ کا فیصلے میں کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے ایک جت صاحب نے دوبارہ تفتیش کا جو فیصلہ دیا اس میں مجوہات نہیں بتائیں اس بات پر تشویش ہے کہ جب موقع تھا تب نیب نے دلچسپی نہیں دکھائی اور ملزموں کو احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب نے احتساب عدالت نے ملزمان پر چارچ فریم کرنے کی استعداہ بھی نہیں کی نیب نے کسی ایک گواہ پر بھی اجیرہ نہیں کی نیب نے احتساب عدالت میں ثبوت بھی پیش نہیں کیے نئے سال پر موسم تو سرد ہو گیا لیکن سیاسی میدان گرم ہونے کو ہے تیار نئے سال کے پہلے سیاسی محاس کے لیے میدان سچ گئے شیر سرگودھا میں تھاڑے گا بلہ چکوال میں سکسر برسائے گا مسلم لیگ نون کے سرگودھا جلسے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کوٹ مومن جلسے سے تحریک عدد شروع کر رہی ہیں ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گی سابق وزیراعظم نواز شریف ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو قرارات جواب دیں گے جبکہ وہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور امریکی دھمکیوں پر بھی بات کریں گے دوسری طرف نون لیگ کی سب سے بڑی مخالف جماعت تحریک انصاف چکوال میں سیاسی پارشو کا مظاہرہ کرے گی کپتان نے ایک بار پھر حکومت اور نواز شریف پر باؤنسر برسانے کے لیے تیار ہے چیرمن تحریک انصاف نے اپنے ویڈیو پیغام میں کارکنوں کو شرکت کی دعوت دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس چلسے میں بہت سی نئی چیزیں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں سندھ رینجرز کی جانب سے کراسی میں جرائم پیش آفراند اور دہشت گردوں کی بے کونی کا سلسا جاری ہے رینجرز کو سوراب گوٹ اور مومن آباد میں بڑی کامیابی مل گئی سی ٹی ڈی اور رینجرز نے دو روز پہلے بل دیا قائم خانک کالوری میں مقابلے کے دوران فرار ہونے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی تلافر سوراب گوٹ اور مومن آباد کے علاقوں میں آپریشن کیا کاروائیوں کے دوران داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کیا گیا اس دوران گھیرے میں آئے دہشت گردوں نے رینجرز اور سی ٹی ڈی پر فائرنگ شروع کر دی ترجمان رینجرز کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کاروائی کے نتیجے میں سولہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دو دہشت گرد فرار ہو گئے ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کلتن تنظیم سے ہے جن کے گبزے سے بارودی مواد، اسلحہ اور دیگر اشیاء بنابت ہوئی ہیں صدر ممنون حسین اور وزیراعظم شاہد خاکان نباسی نے ائر چیف مارشل ریٹائر اصغر خان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم شاہد خاکان نباسی نے مرہوم اصغر خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقت عزیز کے لیے گرہ قدر خدمات انجام دی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ائر چیف سہیل امانگ نے بھی ائر چیف مارشل ریٹائر اصغر خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے ائر چیف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ائر مارشل اصغر خان نے انتہائی جہفشانی اور بہادری سے ایک نوزائدہ ائر فورس کی قیادت کی انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پاک فضائیہ کو جدید فضائی قوبت بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا اصغر خان، اعلیٰ کردار، غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیت اور غیر متسلزل عظم کے پیکر تھے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اصغر خان کی پاک فضائیہ کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں وہ ایک محبے وطن اور سچے پاکستانی تھے تحریک انصاف کے سرورہ امران خان نے بھی ائر چیف مارشل ریٹائر اصغر خان کے انتقال پر دکھ اور رنچ کا اظہار کیا ہے سابق صدر زرداری بلاول بھٹو، امیر جماعت اسلامی سمیر، دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی ائر مارشل ریٹائر اصغر خان کے انتقال پر دکھ اور رنچ کا اظہار کیا ہے سندھ حکومت کے محکمہ پولیس پر نچلے ملازمین کے گریٹ کو ریوائز کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفیکیشن ایڈیشنل انسپیکٹر جورنل انسٹیبلشمنٹ نئی محمد شیخ کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق ای ایس آئی کو بی پی ایس نو سے ریوائز کر کے بی پی ایس گیارہ دے دیا گیا جبکہ ہیڈ کانسٹیبل، گرائیور ہیڈ کانسٹیبل، بی پی ایس سات سے بی پی ایس نو اور گرائیور کانسٹیبل کا گریٹ بی پی ایس پانچ سے بڑھا کر بی پی ایس سات میں اپگریٹ کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق اپگریڈیشن کے بعد تمام ملازمین کی تنخواہ میں مہوار چار ہزار روپے سے چھہ ہزار روپے تک اضافہ بھی ہو جائے گا اپگریڈیشن سے پورے سندھ کے ایک لاکھ چھالیس ہزار سات سو اکسٹھ پولیس ملازمین کو فائدہ پہنچے گا اور تنخواہ اور اس قسم کی ملات سے پولیس کی ناصف کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ جوانوں کا مورال بھی بلند ہوگا تحریک انصاف میں قومی اسمبلی سیکیچیریٹ میں تحریکی التواہ جمع کرا دی تحریکی التواہ میں موقف اپنایا گیا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان کی فوجی امداد بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے امریکہ افغانستان میں اپنی ناکامی پر پاکستان کو خربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے حکومت پاکستان امریکہ کو موسر جواب دینے میں ناکام رہی ہے تحریکی التواہ میں موقف اختیار کیا گیا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف فوج موہن جوئی ہو سکتی ہے اور اس وقت عوامی نمائندوں کو امریکی دھمکیوں کے جواب میں موسر کالیسی دینے کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان پر اس وقت خطرات مڈلا رہے ہیں میر پور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آسی فریزرداری نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ حکمران نااہل ہیں انہوں نے دوستوں کی انڈسٹریاں لگوانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا بلاول بھٹو مطالبہ کرتے رہے کہ وزیر خارجہ لگایا جائے اب جو وزیر خارجہ لگایا وہ پنجابی میں انگریزی بولتا ہے انہوں نے کہا کہ دھاندلی سے حکومت بنائی جا سکتی ہے چلائی نہیں جا سکتی ماضی کے راز ہمیں بھی پتا ہے سب سے بڑا راز آپ ہیں حکومت بھی آپ کی اور مخالفت بھی آپ کر رہے ہیں آپ تو اپنی ہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں آصف زداری نے کہا کہ ان میں بھٹو کی روح ہے مرادن شاہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں وہ آئندہ بھی وزیر آرہ ہوں گے ائر مارشل ویٹائیڈ اسغر خان کا انتقال حرکتے کل بند ہونے کی وجہ سے ہوا وہ چیسٹ انفیکشن کے باعث سی ایم ایس شراولپنڈی میں زیری علاج تھے انہیں پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈر انچیف ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ائر مارشل ویٹائیڈ اسغر خان نے انیس سو اکتالیس میں انڈین ائر فورس میں شمولیت اختیار کی انیس سو چوالیس میں برما میں بطور فلائٹ کمانڈر خدمات انجام دی انیس سو پینتالیس میں سکوارڈن لیڈر بنائے گئے انیس سو سنتالیس میں فلائنگ ٹریننگ سکول امبالا میں چیف فلائنگ انسٹرکٹر مقرر ہوئے انیس سو انچاس میں آپریشنل پاکستان ائر فورس کی کمانڈ سنبھالی انیس سو ستاور میں صرف تین تیس سال کے عمر میں ائر وائس مارشل بنائے گئے انیس سو اٹھاون میں ائر مارشل ہو گئے انہوں نے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں بہترین مہارت کا ثبوت دیا ریٹائرمنٹ کے بعد انیس سو انہتر میں سیاست نے قدم رکھا اور تحریک استقلال کے نام سے پارٹی بنائے ظلفکار بھٹو کے اہت میں ہی اسپیک طلاف میں رہے ازخر خان کو ہلال قائدیہ زمور حلال پاکستان کی اعزازات سے نوازہ گیا لیکن بعد میں انہوں نے یہ اعزازات واپس کر دیئے تھے وقت نیوز نے اسلام آباد کی زلائی عدالتوں میں سال دوہزار سترہ کے دوران دیرے سمات مقدمات کی تفصیلات حاصل کر لیں تفصیلات کے مطابق سال دوہزار سترہ کے دوران ویسٹ کی سیشن عدالتوں میں مقدمات کی تعداد چودہ ہزار آر سو پینٹالیس تھی جبکہ ڈسٹرک انسیشن کورٹ ایسٹ کی عدالتوں نے گزشتہ سال پانچ ہزار چار سو تیندیس مقدمات کا فیصلہ تنایا ایسٹ کی سیشن عدالتوں میں کل سات ہزار پچاس مقدمات درج ہوئے ویسٹ کی عدالتیں ڈسٹرک انسیشن جج واجی دلی کی سربراہی میں قائم ہیں سال دوہزار سترہ میں تیرہ ہزار تین سو اٹھالیس نئی درخواستیں انصاف کے حصول کیلئے دائر کی گئیں جبکہ چودہ سو ستانوے مقدمات اس سے پہلے ہی موجود تھے سال دوہزار سترہ کے دوران گیارہ ہزار آر سو نو مقدمات کا فیصلہ سنایا گیا سال دوہزار سترہ کے دوران نو سو باسٹھ مقدمات کو دوسری عدالتوں میں ٹرانسفر کیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی خواتین کو حراسہ کرنے پر ڈالفین فورس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ مقدمات تھانا صدر بیرونی میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی سیفٹی آفیسر سائمہ اکرام نے درج کر آیا جس میں نیجی ٹی وی چینل کے پانچ جالی صاحفیوں کو بھی نامزد کیا گیا اقدمے کے مطابق اڈیالا روڈ پر شیل پمپ کے پاس مسلح افراد نے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی گاڑی کو زبردستی روک لیا اور روکنے والوں میں جالی صاحفی جن میں راجہ کامران شہزاد قریشی رمضان بخاری محمد رشید اور زاہد مرزا سمیت ڈالفین فورس کے اہلکار بھی شامل تھے ملزمان نے خواتین ملازمین کو ڈرائیا دھمکایا اور گاڑی کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کی ملزمان